اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج ہے ہجری انگریزی اور کئی مختلف اور کیلنڈر ہے ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر جنوری فروری سے شروع ہوتے ہیں دسمبر پہ ختم ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری ہجرت سے شروع ہوتا ہے بہرحال کیونکہ ہمارے ہاں یہ رائج ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ ارز کرنا تھا کہ اس وی سال کا جشن جو ہے پہلی بار یکم جنوری کو یکم جنوری سولہ سو کو اس کارڈینڈ میں منایا گیا تھا اب اسر حاضر میں عیسائی ہوں یا غیر عیسائی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ممالک سب اکتی دسمبر کو رات بارہ بجے مختلف تقریبات تماشے لگاتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہم دیکھا دیکھی بہت فضول کام عیسائیوں کو انگریزوں کو دیکھ کر کر لیتے ہیں تو ہمیں اس سے بعد رہنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی عمر کا ہو گیا اتنی عمر میری بڑھ گئی حقیقت میں ہماری یہ عمر گھٹتی جا رہی جو اللہ نے لکھی ہے اس میں ایک سال کی اور کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ ایزہ کر لیا اس کا تذکیہ کر لیا وَقَدْ خَابَ اور وَوْ نَا مُرَادْ ہُوا مَنْ دَسَّهَ جِسْنے اس کو آلودہ کر لی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا یہ تذکیہ نفس کہلاتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا وہی کامیاب و کامران اور تذکیہ کی بڑی اہمیت ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باغات ہیں ہمیشگی کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور کون لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں فرمایا ذا علی کا جزاؤ من تذکیہ یہ بدلہ ہے اس کا جس نے تذکیہ نفس کر لیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یاد یاد رکھیں ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کیا ہم نے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے پاک کر لیا کیا ہم اس سال میں اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے دور رکھنے کا عادی بنا سکے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم اس سال میں گزشتہ سال سے زیادہ عبادات کر سکے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہماری نمازیں روزے انفاق فی سبیل اللہ اخلاق قرآن مجید کی تلاوت یہ سب عمال پہلے سے بہتر ہوئے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل خانہ اور دیگر رشتہ داروں کے ہم نے حقوق صحیح طور پر عدا کیے ہیں ہمیں یہ محاسوہ کرنا چاہیے اپنا کہ مساکین بیوگان یتیموں اور مستحق لوگوں کی کیا ہم مدد کر سکے آئیے دونوں جہان ہم کی کامیابی سمیٹ سمیٹ کے لیے اس نئے سال کے آغاز میں ہی ہم اپنے رب کریم سے یہ پکا اہد کرنے کہ اللہ ہمارے سب کا گناہوں کو معاف فرما دے ہم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور آئندہ کی زندگی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق گداریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے فرمایا ہے اللہ کی طرف رجوع کرو تابہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا اگر اس کے بعد الہ ہو تابہ الہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اگر تابہ علا ہو اللہ کا بندے پر رجوع کرنا ہو معنی اس کا رجوع کرنا اللہ فرما رہا ہے توبو رجوع کرو الاللہ اللہ کی طرف توبت نسوحہ پکی توبہ کرو پکا رجوع کرو تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے اب پتہ نہیں کتنا باقی ہے تو ہم اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں پچھلے گناہوں یہ ہماری ذمہ داری میرے بھائیو وقت کی قدر کریں بے حیثیت مسلمان ہمیں دوسروں کی نسبت وقت کی قدر زیادہ کرنی چاہیے دوسرے تو ان کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں تو اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس لیے ہمیں دوسروں کی نسبت دوسروں کو نہ دیکھیں وہ وقت ضائع کرتے ہیں تو ہم بھی وقت ضائع کرنے میں لگ جائیں ہمیں دوسروں کی نسبت زیادہ وقت کی قدر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مغبول فیہیما کثیر من الناس دو نعمتے ہیں جن کے بارے میں لوگ زیادہ تر خسارے میں رہتے ہیں ایک السحہ اور دوسرا الفراغ یعنی صحت اور فراغت یہ دونوں نعمتے ہیں جن کے بارے میں لوگ خسارے میں رہتے ہیں لوگ نقصان میں رہتے ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں ان دونوں کی قدر کرنے والے کا انجام اور قدر نہ کرنے والے کا انجام اللہ نے بیان فرما دیا اور سن لی دی اگر قدر کی تو اللہ فرمائے گا کلو اشربو کھاؤ اور پیو ہنیئن مزے سے کوئی روک ٹوک نہیں کیوں اس لیے کہ جو تم گزشتہ دنوں میں آگے بھیج کر آئے ہو وہ بہت اچھا اس لیے کھاؤ اور پیو تم نے صحت کا بھی حق ادا کیا اللہ کو راضی کرنے میں فراغت سے ابھی آپ نے فیدہ اٹھایا اللہ کو راضی کرنے میں لہذا اب کھاؤ پیو مزے کرو اور اگر قدر نہ کی تو وہ بھی سن لیجئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے اولم نعمر کم ما یتذکر فیه ما من تذکر کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی زندگی نہیں دی تھی جس نے نصیت حاصل کرنی ہوتی اس زندگی میں کر سکتا تھا فرما وَجَأَكُمُ النَّذِيرُ اب آگ کا مدہ چکھو عذاب کا مدہ چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس لیے میرے بھائیو قدر کریں صحت کی بھی کہ اللہ نے صحت دی جن لوگوں کو صحت نہیں میسر جا کر ان سے پوچھ کن حالات میں وہ اور فراغت کی بھی قدر کریں اس لیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے زیادہ سے زیادہ اچھائی کرنے کا تو فراغت سے بھی صحیح طور پر فائدہ اٹھ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ سلام ارشاد فرماتے اعذر اللہ علم رئین اللہ نے اس شخص کا عذر ختم کر دیا اخر اجل جس کی جس کو زندگی میں اور اضافہ کر دیا جس کی موت کو اور آگے کر دیا حتی بلگہ ستی نسنہ یہاں تک ساٹھ سال تک اس کو عمر دے دی اب عذر ختم کر دی اللہ نے ساٹھ سال عمر دے دی کوئی عذر نہیں سنا جائے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا اس کے قدم نہیں ہلیں گے حتی يُسْعَلَ عَنْ عُمْرِهِ یہاں تک کہ ان سے چند سوال نہ کر لیے جائیں چند باتیں نہ پوچھ لی جائیں اس کی عمر کے بارے میں فِي مَا افْنَا عمر کہاں گزاری فِي مَا وَاَنْ عَمَلِهِ اور اس کے عمل کے بارے میں فِي مَا فَعْل کیا عمل کیا اچھا یا برا وَاَنْ مَالِهِ اس کے مال کے بارے میں مِنْ اَئِنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَاْنْ فَقَهُ کمایا کہاں سے تھا خرچ کہاں کیا دونوں سوال ہوں گے کمایا کہاں سے تھا خرچ کہاں کیا اور فرمایا وَاَنْ جِسْمِهِ فِي مَا عَبْلَا اس کے جسم کے ایک ایک عذب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں لگایا تھا کان کہاں لگائے تھے ہاتھ کہاں استعمال کیے تھے آنکھیں کہاں استعمال کی تھے ایک ایک جسم کے عذا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں لگایا تو میرے بھائیو یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ اللہ ایسے ہی کہہ رہا ہو اللہ کے نبی ایسے ہی فرما رہے ہو ایسے ہی ہے جیسے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے اختنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں سے پہلے پانچ کو غنیمت سمجھو فرمایا شبابہ کا قبل حرمک بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو صحیحاتہ کا قبل سقمک بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو وغناء کا قبل فقرک غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت سمجھو وفراغہ کا قبل شغلک مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو وحیاتہ کا قبل موتک موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ وَالْتَنْذُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَتْ ہر جان کو ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈر جاؤ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خوب خبر رکھتا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ اُن لگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ فاسق و فاجر اللہ کے ناپسندیدہ ناپرمان لوگ میرے بھائیوں صحت کی قدر کرو زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو پہچانے اپنا نظام الاؤقات مرتب کریں کامیاب لوگ کامیاب ادارے ہمیشہ سال کے شروع ہی میں پلاننگ کرتے ہیں کہ سال کیسے گزارنا ہے ایسے کاروبار سے جو نقصان دینے والا ہو بچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کاروبار سے بہترین فیدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا حدف متعین کرتے ہیں ہم بھی اپنے معاملات میں پلاننگ کرے کہ میں نے گزشتہ سال نماز میں سستیاں کی پکہ نمازی نہیں تھا اس سال اب میں نماز ترک نہیں کروں گا گزشتہ سال دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا اس سال قرآن کا ترجمہ سیکھوں گا حدیث کا علم حاصل کروں گا اور عمل کی کوشش کروں گا اسی طرح گزشتہ سال اپنے جسم کے آدھا میں گناہوں میں لگاتا رہا آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا ہاتھوں سے ظلم کرتا رہا پاؤں سے غلط راستوں پر چلتا رہا اور کانوں سے گانے اور غیبتیں سنتا رہا میں یہ غلط کام کرتا رہا اب اس سال میں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں یہ پلاننگ کریں ابھی سے یہ سوچیں کہ گزشتہ سال میں اپنے والدین کی خدمت میں کتاہی کرتا رہا پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ ہمارے پاس ہے میں اب اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کتاہی نہیں کروں اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گزشتہ سال اپنے عزیز و اقارب سے نراض رہ کر ان سے کتاہ تعلق ہی کرتا رہا اب میں اس سے باعدہ ہوں گا ہر رشتہ دار ہر رشتہ دار ہر رشتہ دار جو بھی میرا رشتہ دار ہے میں اس سے رشتہ جوڑ کے رکھوں گا خود جا کر ملوں گا اللہ کو راضی کروں گا بندے تو کبھی راضی نہیں ہوتے گزشتہ سال اللہ کے احکامات عوامر اور نواہی میں میں پرواہ نہیں کرتا تھا اب اس سال اللہ نے جو حکم دیا ہے کروں گا جس سے روکا ہے باعدہ جاؤں یہ اللہ سے وعدہ کریں میرے بھائیوں آخرت کی فکر ہمیشہ سے ہمیں دامنگیر رہنی چاہیے رکھنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کن بھی دنیا کا انہ کا غریب دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے اجنبی آپ اگر کسی اجنبی شہر میں گئے ہوئے ہوں کیسے رہتے ہیں وہاں کوئی خرید فروخت تو نہیں کرتے لنبی چھوڑی ضرورت کے معاملات کرتے ہیں ایسے دنیا میں رہو فرمایا کن فی دنیا کاننا کا غریب او عابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے یہ بخاری کی روائے اور پھر عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر السبا جب تو رات کر لے صبح کا انتظار نہ کر کہ یہ اچھا کام میں صبح کو کروں گا نہ ابھی کر کوچھ پتہ نہیں کہ صبح کو تو ہوگا کہ نہیں ہوگا اذا امسیت فلا تنتظر السبا و اذا اسبحت اور جب صبح کر لے فلا تنتظر المسا تو شام کا انتظار نہ کر خود من صحت کا لمرض اگر اللہ نے صحت دی ہے تو بیمار ہونے سے پہلے پہلے اس صحت سے فائدہ اٹھا و من حیات کا لمرض موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انساری صحابی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مومنوں میں سے سب سے بہتر کون ہے تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقن جس کے اخلاق اچھے اب دیکھنے نماز کتنی اہم ضروری چیز ہے فرمایا جس کے اخلاق اچھے وہ سب سے بہتر اور پھر پوچھا گیا ایو المومنین اقیس سب سے سمجدار مومن کون سے ہیں سب سے سمجدار مومن کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا اکثر ہم للموت ذکرن جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتے ہیں وہ سمجدار موت کے بعد کی زندگی کے لیے اچھی تیاری کر کے رکھتے وہ سمجدار یہ ہیں لوگ جو سمجدار یہ ہیں وہ لوگ جو اکل مند اس لیے میرے بھائیو موت تو آنی آنی ہر انسان کو موت آنی ہی ہے اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کر چلے تو جانا ہی ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پہلے سے اس کی اچھی تیاری کر آخرت آخرت زادے رہ تقوی ہے آخرت کی زادے رہ تقوی انابت الاللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور آمال سالحہ پر مداومت ہے یعنی ہمیشہ کی اختیار کرنا مداومت اختیار کرنا آمال سالح اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری سمجھ میں یہ بات ڈال دے کہ موت تو ہمیں آنی آنی اس لیے اس کی تیاری ابھی سے شروع کر پتہ نہیں آپ کتنی تیاری کر پائیں اور موت آ جائے اس لیے ابھی سے اگر شروع کریں گے یا تو آپ نے کوئی گارنٹی لے رکھی ہو اللہ سے کہ میں نے ابھی دو سال رہنا ہے زندہ تو پھر تو چلے آخری مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے کر سکتے آپ لیکن مجھے بتائیں کس نے اللہ سے گارنٹی لے رکھی ہے کوئی بھی نہیں اس لیے میرے بھائیو کچھ پتہ نہیں کہ رات گزری ہے یہ یہ صبح بھی مجھ پر آئے گی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی موت کے بعد کی زندگی کی فکر کریں اللہ ہمیں اس سال میں اچھائیاں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح نمازی ماباپ کا فرما بردار بنائے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالی ان کی جو فرمائشیں ہیں ان کی جو چاہتے ہیں اللہ پوری فرمائے اللہ تمام بیماروں کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين